ہیلو فینز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ونڈرز آف لائف آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ونڈرز آف لائف پر ہاردک سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی چیزیں نہیں آنے دیتی آپ کے ہارٹ میں بلوکیز انہیں ڈائٹ لیسٹ میں جو شامل کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شریر میں کولیسٹرول کی مطرح بڑھنے سے دل کی ناڑیوں میں فیٹ جمع ہو جاتا ہے اگر سمیں رہتے اس کا علاج نہ کروائے جائے تو انسان کو ہارٹ ٹیک بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ شریر سے فیٹ کم کرنے کے لیے ویعام کرتے ہیں مگر وہیں اپنی ڈائٹ کی طرف زیادہ دھیان نہیں رکھتے ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے سے ہارٹ بلوکیز نہیں ہوتا آج ہم آپ کو ایسی ہی نو چیزیں بتائیں گے جو آپ کے شریر کو سواتھ رکھنے کا کام کرتے ہیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ وہ چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک لوکی لوکی موٹاپا گھٹانے اور ہارٹ کو بلوک ہونے سے بچاتا ہے اس کے ساتھ ہی یدی روگی صبح کی سیر کرتا ہے تو اور بھی جیدہ اچھا ہوتا ہے لوکی کا سیون کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے اُبال لیں اب اس میں جیرہ، حلدی اور ہرادنیا مکس کریں ہفتے میں کم سے کم دو بار اس طرح بنی لوکی کا سیون کریں نمبر دو دودھ اور آملہ دودھ اور آملہ کا سیون کرنے سے بھی ہارٹ بلوکیز کی سمسیاں نہیں رہتی روزانہ ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچ آملہ پاوڈر ڈال کر پیئے اس سے دل سبندی سمسیاں سے رہت ملے گی نمبر تین لسن لسن میں گندگی کو شریر سے باہر نکالنے والے گن ہوتے ہیں اس کے نیمی سیون سے کولیسٹر کا لیول کم ہوتا ہے روزانہ لسن کی ایک یا دو کلیاں پانی کے ساتھ نگل لیں اس میں موجود انٹی اوکسیڈنٹ ہارٹ بلوکیز نہیں ہونے دیتے نمبر چاند نیمبو پانی روزانہ ایک گلاس نیمبو پانی پیئے اس میں انٹی اوکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو شریر سے خراب کولیسٹرول باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اس سے ہارٹ بلوکیز کی اشنگ کا کم ہو جاتی ہے نمبر پانچ دہی دوستو دہی کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں روزانہ دہی کھانے سے پیٹ اور ہارٹ کی سمسیہ نہیں ہوتی صوبے یا دوپہر کو دہی جرور کھائیں نمبر چھے دالچینی دالچینی کھانے سے دل کی بلوکیز کی سمسیہ نہیں ہوتی اس سے ہارٹ سے جڑی سمسیہیں بھی کم ہوتی ہے سانس کی تکلیف دور کرنے میں بھی یہ سائک ہوتا ہے نمبر ساتھ بادام اور کالی میرچ بادام اور کالی میرچ بھی ہارٹ بلوکیز کے لیے بڑیہ اشدی ہے تین بادام اور چار کالی میرچ کا پاورڈر بنائیں اس پاورڈر میں چھٹکی بھر تلسی کا پاورڈر ملا کر پانی کے ساتھ پی لیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا نمبر آٹھ دوستو الائچی ہر گر میں پائی جاتی ہے اس کا استعمال کھانے کا سواد بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ دل کے روگوں میں بھی لاک کاری ہے آئیوروید میں اسے دل کے علاز میں بہت کام آنے والی اشدی بتایا گیا ہے نمبر نو اشفگندہ اشفگندہ میں انٹی اوپسیڈنٹ انٹی انفلامینٹری انٹی ٹیومر اور ریجوونیشن کے گن موجود ہوتے ہیں جو تناو کو دور کرنے میں سائک ہیں روجانہ اشفگندہ کھانے سے دل کی کوشکاؤں کو مجبوطی ملتی ہے اور دل کی بیماریاں دور رہتی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کون سی نو چیزیں ہیں جو آپ کے ہارٹ میں بلوکز نہیں ہونے دیتی اور انہیں اپنی ڈائٹ میں جو شامل کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئے اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ من لگے تو آپ اس جانکاری کو اپنے دوستوں سے جو شیئر کریں اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کر کے جیادہ لوگوں تک اس جانکاری کو پہنچائیں لائک اینڈ کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی دیں اور ہمارے چینل ونڈرز آف لائک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیپ شیئرنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ ہس ہم جلدی ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور واشنگ